یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو کی ایک ایسی ورلڈ میں رین کانیٹ ہو گیا جہاں کئی ہجار لوگوں میں صرف کسی ایک کے پاس ہی میجک پاور ہوتی تھی حالانکہ ویل ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا تھا جن کے پاس بلکل پیسہ نہیں ہے وہ فیملی نوبل فیملی کہلاتی ہے اس وجہ سے دوسروں کو دکھانے کے لیے ان کو خود کا اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنا پڑتا ہے جبکہ بیک گراؤنڈ میں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے تو کہانی کی سروعات ہوتی ہے میں سب سے پہلے ویل کو دکھایا جاتا ہے جو کی ابھی اپنی ریال ورلڈ میں تھا جہاں وہ ابھی ابھی آفیس سے آیا تھا اور کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسی سمیں اچانک سے اس کی نین لگ جاتی اور جب وہ جاگتا ہے تو وہ ایک چھ سال کا بچہ بن چکا ہے وہ ابھی ایک پارٹی میں تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ساید وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہے اس وجہ سے وہ پھر سے سونے کی کوسس کرتا ہے لیکن تبھی ایک آدمی آ کر اسے جگہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی کیوں سو رہے ہو اور اس کے بعد وہ اسے کچھ اور دوسرے بڑے آدمیوں سے لا کر ملاتا ہے ویل یہاں پر بہت ہی عجیب فیل کر رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان سے کیا بات کرے لیکن اسی دوران وہاں پر ایک دوسرا لڑکا آتا ہے یہ ویل کا بڑا بھائی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک نوبل فیملی میں آ چکا ہے جہاں وہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور آج اس کے سب سے بڑے بھائی کی سادھی ہونے والی ہے جس کے لیے یہ پارٹی اورگنائز کی گئی ہے یہ جاننے کے بعد ویل ابھی بہت ہی زیادہ خوش تھا کہ اب وہ اپنی پوری لائف ایک نوبل فیملی میں گجارے گا کیونکہ اسے ہمیشہ سے ایسی ہی لائف چاہیے تھی لیکن اگلے ہی دن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ گریب ہیں اور اس چیز کی کنفرمیشن کرنے کے لیے وہ اپنے بھائی سے پوچھتا ہے اس کا بھائی بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گریب ہے اور اس پارٹی کے لیے بھی وہ کئی سالوں سے پیسہ جمع کرتے آ رہے تھے ویل یہ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ حیران تھا بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس فیملی کا دوسرا بیٹا نہیں بلکہ آٹھوا بیٹا ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ اور بڑے بھائی ہے اب اسے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا اس فیملی میں آئے ہوئے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دو بھائی ان کی فیملی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ویل ان سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا وہ اس طرح سے یہاں پر رہ کر خود کا اور باقیوں کا خیال نہیں رکھ سکتے اس لیے وہ کام دھونے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویل کو بھی بڑے ہو کر ایسا ہی کرنا ہوگا یہ سن کر ویل تھوڑا سا سوک تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے کہ بڑے ہو کر اسے کام کرنا نہ پڑے پھر وہ کام کرے بھی تو اپنے من کا ویسے اب وہ چیز دھوننے لگا تھا جس میں اس کا انٹریسٹ ہو اب ایک دن اچانک سے اسے ایک کریشٹل بول ملتی ہے جہاں پر ایک پیپر رکھا ہوا تھا اس میں انسٹرکشنز تھے کہ اس کریشٹل بول کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ساتھی اسے پڑھنے کے بعد ویل کو پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے پاس میجک پاورس بھی ہوتی ہے لیکن ہجار لوگوں میں قریباً ایک کا ہی چانس رہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور ہو ویل کوسز کرتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے بہت ہی جلد گیوپ کر دیا تھا اور جانے لگا تھا لیکن اسی دوران وہ کریشٹل بول گلو کرنے لگتی ہے جس سے ویل کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ویجارڈ ہے اس کا مطلب وہ میجک کا یوچ کر سکتا تھا اب اسے جل سے جلد ایک ٹیچر کی جرد تھی جس سے اب وہ اپنے میجک کو امپروب کر پائے ویسے دیکھا جائے تو ایک ٹیچر ڈھونڈنا بہت مہنگا کام ہے اسی وجہ سے وہ ابھی کچھ ایسی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا جو اسے فری میں مل سکی اور ان میں اسے میجک کے بارے میں کچھ نالیج مل پائے حالانکہ جب وہ اپنے فادر سے کتابوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر تو انپڑ ہے اور انہیں کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا اب ویل کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا وہ اپنی قسمت کو آج مانے کے لیے وہیں پاس کے جنگل میں چلا آتا ہے اور ایک لگڑی اٹھا کر جور جور سے چلاتے ہوئے میجک کا یوچ کرنا سورو کر دیتا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا پر اتنے میں ہی وہاں پر ایک عجیب سا آدمی آ گیا تھا جسے دیکھ کر ویل بہت ہی ڈر جاتا ہے اور اپنی چھڑی سامنے دکھاتے ہوئے اسے بھاگنے کو کہتا ہے پر اب وہ آدمی جاتا نہیں وہ اس کی چھڑی لے کر وہاں سے دور فیک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا نام ایل فریڈ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک میجیسین ہے اور اس نے ویل کے میجک کو محسوس کر لیا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ابھی جو چھڑی فیک کی تھی وہ جا کر ایک چھوٹے سے پتھر سے ٹکراتی ہے اور وہ چھوٹا پتھر کچھ بڑے پتھروں سے ٹکراتی ہے ایک بڑے سے پتھر کو وہاں نیچے ایک جنگلی سور کے اوپر گرا دیتا ہے جس سے اس سور کو گصہ آ گیا تھا اور وہ ترنتی وہاں سے بھاگتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے ابھی ویل بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنی کی کوسس کر رہا تھا لیکن وہ میجیسین ایلفریڈ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور اپنے میجک کو سیئر کرتے ہوئے ایک وینڈ اٹیک میجک اس جنگلی سور کی طرف کرواتا ہے جس سے وہ جنگلی سور پیچھے ہٹ گیا تھا اور پھر ایلفریڈ ویل کو کانگریچلیشن کہتا ہے اس کی اس لائف کے پہلے سپل کو یوج کرنے کے لیے ویسے ابھی وہ جنگلی سور پھر سے ان کی طرف حملہ کر رہا تھا لیکن ایلفریڈ اب اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے جس کے بعد اس نے بہت ہی تیجی سے اسے دور فیک دیا تھا جس سے وہ جنگلی سور وہیں پر مارا جاتا ہے ویل تو ابھی ایلفریڈ کی پاور کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھا لیکن پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے ڈرنے کی جرت نہیں کیونکہ ایلفریڈ اصل میں پاس کہی کنگڈم کا کوٹ میجیسین رہ چکا ہے کوٹ میجیسین وہ ہوتے ہیں جو کی کنگڈم کے مین میجیسین میں آتے ہیں ویسے اس پوجیسن کے لیے بہت ہی طاقتور ہونا جروری ہے لیکن ایلفریڈ کہہ رہا تھا کہ اسے بھروسہ آئے کہ ویل اس سے بھی زیادہ طاقتور بن سکتا ہے جو سنکر ویل حیران تھا ویسے وہ دیکھتا ہے کہ اب ایلفریڈ وہاں اس جنگلی سور کو اپنی ایک تھیلی کے اندر بھر رہا ہے اور وہ اتنا بڑا جنگلی سور اتنی چھوٹی سی تھیلی کے اندر بند بھی گیا تھا اب اس کے بعد ایلفریڈ یہاں آ کر ویل کو پہلے چائے دیتا اور بتاتا ہے کہ وہ ویل کو میجک سکھانا چاہتا ہے ویل تو یہ سنکر بہت ہی زیادہ حیران تھا حالانکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے پر ایلفریڈ کہتا ہے کہ اسے پیسے نہیں چاہیے وہ تو صرف اپنے لئے ایک سکسیسر ڈھونڈ رہا ہے جو کہ اس کی اس میجک لے کسی کو کنٹینیو رکھ پائے ویل یہ سنکر حیران تھا کیونکہ وہ تو ہمیسا سے اپنے لئے ایک ٹیچر ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا ویسے ایلفریڈ کہتا ہے کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے پاس میجک پاور ہے تو اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہ ویل سے کہتا ہے کہ وہ اپنے فیملی میں بھی یہ بات کسی کو نہ بتائے ویسے ویل کو یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کا ریجن اس کا بڑا بھائی تھا جس کی ابھی ابھی سادھی ہوئی ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا بیٹا ہے اس لئے آگے چل کر وہی فیملی کا لارڈ بنے گا لیکن اگر اس کی فیملی کو پتا چلا کہ ویل کے پاس میجک پاور ہے تو اس سے ویل کو بھی لارڈ بنایا جا سکتا ہے ویل بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کیونکہ اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں تھی وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گا اب اگلے دن سے ویل کی ٹریننگ چالو ہو چکی تھی سب سے پہلے ایلفریڈ اس کی مانا یعنی کی اس کی انرجی کیپیسٹی کو چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ویل کی انرجی کیپیسٹی سروعات سے ہی بہت اچھی ہے ایلفریڈ بھی اس بات سے بہت خوش تھا کہ اسے ایک ایسا سٹوڈنٹ ملا جسے سکھانا زیادہ مسکل نہیں ہوگا وہ ویل کو روج میجک کی ٹریننگ دینے لگا تھا جس کے بعد ویل بہت ہی جلدی جلدی اپنے لیول کو انکریج کرتے ہوئے نئے نئے اسپیل سیکھ رہا تھا ایلفریڈ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ ویل باقی کسی میجیسن کی طرح نہیں ہے اسے کسی بھی اسپیل کو سیکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا تھا ویسے اسی دوران ایلفریڈ اس کے لیے کچھ ویجیٹیبلز بھی لاتا تھا جو کی جنگل میں بہت اندر سے ملتی تھی ویل ان بیجیٹیبلز کو لے کر اپنے فیملی کے پاس جاتا ہے اس کی فیملی یہ دیکھ کر حیران تھی لیکن سبھی اس سے بہت ہی جیادہ امپریس تھے حالانکہ ابھی اس کا سب سے بڑا بھائی تھوڑا جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے ویسے ایلفریڈ نے ویل کو بہت ہی کم ٹائم میں فائر میجک اور وینڈ میجک سکھا دیا تھا اور اب وارٹر میجک کی باری تھی ویل اس میجک کی پریکٹس گھر پر بھی کیا کرتا تھا لیکن ایک دن ویل نوٹس کرتا ہے کہ سید اس کا بڑا بھائی اس کے اوپر نجر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ریجن بس یہی ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آگے چل کر ویل اس فیملی کا لارڈ نہ بن جائے لیکن ویل نے تو اپنا من پہلے ہی بنا لیا ہے کہ وہ اس فیملی کا لارڈ نہیں بلکہ ایک ایڈوینچرر بننا چاہتا ہے ویسے آج وہ ہمت کر کے وہ اس بارے میں ایلفریڈ سے بات کرتا ہے تو ایلفریڈ اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ پیسے ہی کمانا چاہتا ہے تو وہ مرچنٹ گلڈ کو جوائن کر سکتا ہے اس سے وہ پیسے کمالے گا ویل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا ویسے اس سے پہلے ایلفریڈ اسے ایڈوانس میجک جیسے کی اڈنا یا پھر ٹیلیپورٹیسن سپیلز ٹائپ میجک سکھا رہا تھا اب اسی رات ایلفریڈ نوٹیس کرتا ہے کہ اس کی باڈی پر جو کرس لگا ہوا ہے وہ اور زیادہ تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ جلد ہی مارا جائے گا اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ویل کو یہ بات بتائے گا حالانکہ اگلے دن اس نے ویل کو پورا کارن نہیں بتایا تھا وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اب وہ ویل کو اور کچھ نہیں سکھا سکتا اس لیے ویل کو اب آگے خود بڑھنا ہوگا لیکن ویل ایسا چھاتا نہیں تھا وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایلفریڈ آگے بھی اس کی اسٹڈی کو کانٹینیو رکھے لیکن ایلفریڈ منا کر رہا تھا ویلہ بھی اس چیز سے بہت اداس تھا ویسے رات کے ٹائم جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب اس کے فادر جنگل میں دیکھے ایک جامبی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جنگل میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس کی سکن وائٹ ہے اور وہ بہت کولڈ ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مارا جا چکا ہے اور وہ ایک جامبی کی طرح ہے یہ سننے کے بعد ویل کو ایلفریڈ کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ بھی سیم اسی طرح کا ہے جس طرح اس کے فادر بات کر رہے تھے اب ویل تورنتی رات کے ہی ٹائم وہاں سے جنگل کی طرح بھاگتا ہے وہ کسی طرح سے اپنے میجک سے اڑنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا میجک ابھی اتنا امپروب نہیں ہوا ہے اس وجہ سے وہ گر جاتا ہے تب ہی ایلفریڈ وہاں پر آتا ہے ویل اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر جامبی ہے اس لیے تمہیں یہاں پر رہنا نہیں چاہیے تم میرے گھر پر چھپ سکتے ہو اور اب ویل اسے لے جانے لگتا ہے لیکن ایلفریڈ کہتا ہے کہ جس جامبی کی بات سب لوگ کر رہے ہیں وہ اصل میں وہی ہے ابھی ویل کو بھی یہ بات کا ہلکا سا سک تو تھا ہی اس لیے وہ اس سے ڈر نہیں رہا تھا پر ویل کے من میں کئی سارے سوال تھے ایلفریڈ اس سے کہتا ہے کہ تم زیادہ مت سوچو اصل میں وہ جس کنگڈم کا کوٹ میجیسین تھا اس کنگڈم کے ہی سب سے بڑے بیٹے کو ایک بہت ہی عجیب سی بیماری ہوئی جس بیماری کے لیے انہیں ایک خاص دوائی کی جرد تھی اور اس دوائی کو لاتے لاتے جو سب ہی پاورفل میجیسین تھے وہ کئی سارے مانسٹرز کے بیچ میں گھر چکے تھے ان مانسٹر کو ہرانا صرف ایلفریڈ کے ہی بس کی بات تھی کیونکہ وہ سب سے پاورفل میجیسین تھا اور اسی وجہ سے اس نے سب ہی کی جان بچانے کے لیے خود کی جان گوا دی لیکن ایلفریڈ کو ہمیشہ سے ایک ریگریٹ تھا کہ وہ مرتے مرتے اپنا سکسیسر نہیں ڈھونڈ پایا اور اسی وجہ سے اس کی سول ڈسپیر نہیں ہوئی اور وہ ویل سے ملا ایلفریڈ کہتا ہے کہ اسے اپنے لیے ایک سکسیسر چاہیے تھا جو کہ اسے اب مل چکا ہے اسی لیے اب وہ جا سکتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ ویل کے ہولی میجک کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا تھا کہ ویل اپنے ہولی میجک سے اس کی سول کو پیوریفائی کرے ویل تورانت اپنے ہولی میجک کا استعمال کرتا ہے لیکن اتنی پاور کافی نہیں تھی اسی لیے وہ اپنی پوری پاور لگا دیتا اور ابھی ایسا کرتے وقت ویل کو ابھی ایلفریڈ کے ساتھ گجارے وہ سارے سینز دکھائی دے رہے تھے ویل یہاں پر دکھی بھی تھا کیونکہ وہ تو ابھی ایلفریڈ سے صرف دو ہفتے پہلے ہی ملا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے اتنے کلو جا گیا ابھی جاتے ہوئے ایلفریڈ کہتا ہے کہ تمہیں اپنا بیشٹ دینا ہوگا اور پاورفل بننا ہوگا جب ایلفریڈ چلا جاتا ہے تو ویل اپنے آنسو پوچھ کر خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا سٹوڈنٹ بنے گا جس کے بعد سے ویل نے ریگولر بہت ہی زیادہ پریکٹس کانا شروع کر دیا وہ پہلے سے زیادہ محنت کر رہا تھا خود کو اشٹرانگ بنانے میں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سال بیٹھ جاتے ہیں ویل اپ کافی بڑا ہو چکا تھا اور فائنلی اب وہ ایڈونچررز اکیڈمی میں جا سکتا تھا آج اس کا وہاں پر پہلا دن تھا ابھی سارے سٹوڈنٹ ایک دوسرے کو انٹریڈیوز کرا رہی تھے جس دوران ویل کی بھی باری آتی ہے لیکن ویل اپنی ٹریننگ میں اتنا کھویا ہوا رہا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کومنیکیڈ بھی کرنا نہیں سیکھ پایا اس وجہ سے اسے خود کے بارے میں کسی کو بتانے میں بھی بہت پرابلم ہو رہی تھی اب جب سب یہ سٹوڈنٹ ایک دوسرے کو انٹریڈیوز کرا دیتے ہیں تو سب اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد وہاں پر انسٹرکٹر کی انٹری ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک پیپر لے کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے اب تمہیں ایک پارٹی مطلب کی ایک گروپ جوائن کا نہ ہوگا اور یہ گروپ وہ خود ہی بنائیں گے لیکن ویلی یہاں پر بہت پریشان تھا کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی بھی دوشت نہیں ہے لوگ اسے اوور اسٹیمیٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ویل نے میجک میں بہت ہی زیادہ ہائے سکور کو گیدر کیا ہے اسی وجہ سے اسے سکولرسپ ملی تھی اسی لیے اس کی فیس بھی نہیں لگی اور باقی سب یہ سٹوڈنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اسی لیے وہ کبھی بھی ان کی ٹیم میں نہیں آئے گا اسی لیے وہ اس سے بات ہی نہیں کر رہے تھے ویسے اسی بیچ ہم سجان اور لویش نام کی دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں وہ ابھی آپس میں بات کر رہی تھی اور ٹیم بنا رہی تھی اسی دوران وہاں پر ایروین آتا اور کہتا ہے کہ وہ ان کی ٹیم میں جوائن ہونا چاہتا ہے ابھی وہ لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں حالانکہ وہ بات کر رہے تھے کہ ان کی ٹیم میں پاورفل میجیسن بھی ہونا چاہیے ساتھی دوسری بھی جو ٹیمز تھی وہ بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور ان کی کلاس میں سب سے پاورفل میجیسن ویل ہی ہے لیکن پھر بھی وہ ویل سے بات نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ویل انہیں صاف منہ نہ کر دے اب جب سبھی لوگوں نے ٹیم بنا لی تھی تو انسٹرکٹر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اب ٹاسک کو پورا کروگے جس سے کہ تم تھوڑے پیسے کما سکو ویسے سب سے اچھا ٹاسک ہنٹنگ کا ہے کیونکہ اس کے لیے تمہیں سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن تم میں سے کوئی بھی اس میں اکیلا نہیں جائے گا کیونکہ یہ بہت خطاناک بھی ہو سکتا ہے ابھی یہاں پر ایرون سجان اور لویس بات کر رہے تھے کہ ویل کو وہ سبھی لوگ اپنی ٹیم میں لینا چاہتے ہیں لیکن ویل کسی کی ٹیم میں ایسے ہی نہیں آئے گا انہیں پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا اب اس چیز کے لیے وہ پوری محنت کرتے ہیں اور کلاس میں باقی ساری ٹیموں سے زیادہ بیشت کو ہنٹ کر کے لیے آتے ہیں وہ بہت خوص ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب تو ویل پکا انہیں جوائن کر لے گا لیکن اسی دوران ویل وہاں پر آتا ہے جس نے اکیلے ہی باقی سبھی سے زیادہ بیشت کو پکڑا تھا یہ دیکھنے کی بعد سبھی لوگ حیران تھے اور آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب وہ ویل کو اپنی ٹیم میں جوائن نہیں کروا سکتی وہ اکیلہ ہی ان سبھی سے زیادہ طاقتور ہے یہی سوچتے ہوئے اب وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس طرف ویل سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا اس نے بہت سارے مانسٹر کو مار دیا اس سے اب اسے بہت پیسے ملیں گے اور وہ سبھی کو ایک پارٹی دے گا جس سے کہ اس کی دوستی سبھی کے ساتھ ہو پائے لیکن جب وہ پیسے لے کر گھومتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اب اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سجان لویس اور ایرون تینوں ہی جنگل کی طرف جا رہے تھے کیونکہ وہ ویل سے ہار گئے ہیں اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پھر سے ہنٹنگ کریں گے اور بہت سارے مانسٹرز کو پکڑیں گے جس سے کہ وہ ویل کو بتا سکے کہ وہ بھی پاورفل ہے اور ویل ان کی ٹیم کو جوائن کر لے لیکن یہ ان کی بہت بڑی گلتی تھی کیونکہ یہاں پر انہیں بہت سارے ولف گھیر لیتے ہیں اب وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ جادہ سے جادہ کتنے ہی ولف کو مار سکتے ہیں وہاں پر بہت سارے ولف تھے لیکن اتنے میں ہی ویل وہاں پر آ جاتا ہے اس نے ان لوگوں کی پریجنس کو محسوس کر لیا تھا وہ یہاں پر اپنے میجک سے دھرتی کے اندر سے بہت سارے پتھروں کو باہر نکالتا ہے جس سے وہ سارے مانسٹر مارے جاتے ہیں اور ایسا کر کے ویل نے ان لوگوں کی جان بچا لی تھی اب بعد میں جب وہ چاروں آپس میں بات کر رہے تھے تو اب ویل کو پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں اسے اوور اسٹیمیٹ کر رہے تھے اور وہ تینوں ہی نہیں بلکہ پوری کلاس اسے اوور اسٹیمیٹ کر رہی تھی جس وجہ سے اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا ویل یہ سن کر حیران تھا کیونکہ وہ خود بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ ان کی ٹیم میں جوائن ہونا چاہتا ہے لیکن اتنے میں ہی وہاں پر انسٹرکٹر آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیوک نے اپنے ایک پارٹی کے لیے سبی کو انوائٹ کیا ہے دیوک اصل میں ایک پوجیشن ہوتی ہے جسے کینگ کا بہت ہی خاص مانا جاتا ہے اب ویل اور اس کے سبی نئے دوست اس پارٹی میں پہنچ چکے تھے یہاں پر جو دیوک تھا وہ ویل کو دیکھ کر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اس کی فیملی کو جانتا ہے اور اسے ویل کی پاور کے بارے میں بھی پتا ہے وہ اسے اپنے منسن میں انوائٹ کرتا ہے لیکن ویل کسی کے گھر پر پہلے کبھی اکیلا نہیں گیا تھا اسی وجہ سے وہ ایرون سجان اور لویس کو ایجا ٹیم پارٹنر بتا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے ابھی وہ تینوں بھی حیران تھے کہ انہیں دیوک کے گھر میں جانے کو مل رہا ہے وہاں پر جانے کے بعد ویل کی ملاقات ایک کوٹ میجیسین سے ہوتی ہے اسے جاننے کو ملتا ہے کہ یہ کوٹ میجیسین ایلفریڈ کا ٹیچر رہ چکا ہے ویسے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اصل میں اس میجیسین کو بھی پتا تھا کہ ایلفریڈ اس وقت مرد ہو گیا تھا لیکن اس کی سول ڈسپیئر نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایلفریڈ ہمیشہ سے اپنے لیے ایک ایسا سکسیسر ڈھوننا چاہتا تھا جو کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو اور ویل کے پاس اس نے وہ تھیلی بھی دیکھ لی تھی جو کہ ایلفریڈ کی تھی ویل بتاتا ہے کہ ہاں ایلفریڈ نے اس میں کئی ساری چیزیں جمع کر کے رکھی ہے اور اسی لیے ویل یہ چیزیں انہیں دینا چاہتا ہے حالانکہ ایلفریڈ کی جو اسٹوری تھی اسے جاننے کے بعد سبھی بہت ہی زیادہ دکھی تھے آگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرون لویس اور سجان تینوں ہی وہاں منسن کے باہر تھے اور دکھی تھے اور بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ویل کو غلط سمجھا کیونکہ ویل بھی سیمونی کی طرح ہے وہ بھلے ہی ایک نوبل فیملی سے بلانگ کرتا ہے لیکن وہاں کا وہ سب سے چھوٹا ہے اس وجہ سے وہ لارڈ نہیں بن سکتا بھلے ہی اس کے پاس ٹیلنٹ کتنا بھی کیوں نہ ہو لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ویل کو تو لارڈ بننا ہی نہیں ہے وہ تو ایک ایڈونچر بننا چاہتا ہے ویسے اب تبھی ویل وہاں پر دوڑتا ہوا آتا اور ان لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میں تمہیں اس پارٹی میں لے آیا اور وہ بھی بینا تم سے پوچھے پر اس پر وہ سب ہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح کی پارٹی میں پہلی بار آئے ہیں انہیں یہاں پر بہت مجھایا ویل ان سے کہنے لگتا ہے کہ وہ ان کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ بہت ٹائم سے یہ چیز سوچ رہا تھا لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی یہ سن کر وہ تینوں ہشنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سب ہی بھی یہی چاہتے تھے اب تب ہی وہاں پر ڈیوک اور وہ وہ ایلفریڈ کا رہ چکا ٹیچر میجیسین وہاں پر آتا ہے وہ اس وقت ویل کو ریوارڈ دینے کے لیے آئے تھے کیونکہ ویل جو تھیلی لے کر آیا ہے اس کے اندر ان کے لیے بہت ساری کام کی چیزیں تھی اور ایلفریڈ کی اس تھیلی کو ویل نے ان تک پہنچایا ہے اس لیے وہ اسے سو گولڈن کوئن دیتے ہیں ویسے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ویل کو وہ منسن بھی ملا ہے جس میں مرنے کے پہلے ایلفریڈ رہا کرتا تھا ویل یہ سن کر حیران تھا اور جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ منسن بہت بڑا ہے وہ اکیلے یہاں پر رہ نہیں سکتا اس لیے وہ اپنے دوستوں کو بھی یہی پر بلالی تھا ہے اب اس کے بعد کچھ ٹائم بیٹ چکا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اور اس کے دوست ابھی ایک سپیس سپ پر تھی یہاں پر وہ اڑتے ہوئے ویل کے بھائی ایرک کی سادھی میں جا رہے تھے ابھی ان کے ساتھ وہ میجیسین بھی ہے جو کی ایلفریڈ کا ٹیچر رہ چکا ہے ویسے اس کا نام برین ہے ابھی یہاں پر ایرون بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا کیونکہ وہ پہلی بار اس طرح کی سپ پر بیٹھا ہے اس لیے برین اسے سمجھاتا ہے کہ ڈروں مت یہ سپ نہیں گرنے والی لیکن اسی دوران وہاں پر ڈارک کلاوڈ فیلنے لگتا ہے جو دیکھ کر سبھی لوگ ڈر رہے تھے اور اسے سمجھ وہاں سامنے ایک اسکیلیٹن ڈراغن آتا ہے جسے دیکھ کر باقی پیسنجر بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور کیپٹن سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیپٹن کہتا ہے کہ ڈروں مت ہمارے ساتھ برین ہے لیکن برین بتاتا ہے کہ وہ اس ڈراغن کو ختم نہیں کر شکتا کیونکہ اسے ختم کرنے کے لیے ہولی میجک کی جررت ہے پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں ڈرنے کی جررت نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ایسا میجیسین ہے جسے ہولی میجک کا یوج کانا آتا ہے اور وہ ویل کی بات کر رہا تھا اور اب وہ ویل کو وہاں باہر جانے کو کہتا ہے ویل یہاں پر بلکل بھی گھبر آیا نہیں تھا وہ ترنتی وہاں سے باہر آتا ہے اور وہ اس وقت فلائنگ میجک کا یوج کر رہا تھا برین اس سے کہتا ہے کہ تم صرف اس ڈراغن کو ہرانے پر دھیان دو کیونکہ اس سپ کو تو میں پروٹیکٹ کروں گا اب اس کے بعد ویل وہاں سے باہر آ چکا تھا وہ اڑتے ہوئے ڈراغن کے قریب آ رہا تھا پہلے تو وہ کچھ دیر رکھتا ہے جب تک کی برین اس سپ کے آس پاس ایک بیریئر نہ بنا لے جب بیریئر پوری طرح سے بن جاتا ہے تو اس کے بعد ویل اپنے ہولی میجک کا یوج کانا شروع کرتا ہے ابھی اسی پاور سے اس ڈراغن کو تکلیف ہو رہی تھی اس وجہ سے وہ ویل کو روکنے کے لیے اس پر کئی طرح کی اٹیک کرتا ہے لیکن ویل اس کے اٹیکس کو ڈوج کرتے ہوئے پھر سے ہولی میجک کا استعمال کرتا ہے ابھی جیسے ہی ویل کا ہولی میجک اس ڈراغن کے اٹیک کو روکتے ہوئے ڈراغن کی باڈی میں فیلتا ہے تو اس سے اسے اور بھی جیادہ درد ہونے لگا تھا اور وہ ڈراغن پاگل ہوتے ہوئے ویل پر حملہ کا نا شروع کر دیتا ہے ویل کچھ دیر تو اس کے اٹیک سے بچتا ہے جس سے کہ اس کا میجک اس ڈراغن کی باڈی میں پوری طرح سے فیل جائے اور جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈراغن مارا جاتا ہے اور اس کی بونز ہوا میں سے نیچے گینے لگتی ہے ویسے ان بونز کے ہٹتے ہی وہاں سامنے ایک بڑا سا ریڈ کریسٹل اپیر ہوتا ہے ویسے اسی دوران برین وہاں سے ویل پر چل لاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان سبھی بونز کو اپنے اس تھیلی کے اندر رکھ لو جس کے بعد ویل نے ہر چیز کو اشٹور کر کے رکھ لیا تھا اور ساتھی اس ریڈ کریسٹل کو بھی اب یہاں پر ویل ان سب سے بہت تھک چکا تھا اس لیے وہ آرام کر رہا تھا لیکن اسی دوران وہاں پر آرکویل آتا اور آرکویل اصل میں برین کا دوست ہے اور یہ لوگ بہت پہلے ساتھ میں ایڈونچرز پر جایا کرتے تھے ابھی یہ لوگ آپ اس میں بات کرتے ہوئے اور ویل ان کی ایڈونچر کی کہانی سنتے ہوئے بہت ہی جلدی اپنے ٹاؤن پر پہنچ جاتا ہے ابھی یہاں پر جب وہ پہنچے تھے اسی سمیں برین وہاں سے چلا گیا تھا اس نے آرکویل کو ان سبھی کا دھیان رکھنے کو کہا تھا لیکن اسی سمیں وہاں پر کنگڈم سے ایک نائٹ آتا اور کہتا ہے کہ کنگ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ویل نے راستے میں اس اسکیلیٹن ڈرائگن کو ہر آیا ہے اس لیے وہ ویل سے ملنا چاہتے ہیں اب اپنے سبھی دوستوں کو بھائی کہہ کر ویل اس نائٹ اور آرکویل کے ساتھ کنگ سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے ابھی وہاں پہلس کے اندر پہنچنے کے بعد سبھی لوگ ویل کو ایک ڈرائگن کلر واریر کی نجر سے دیکھ رہے تھے ویسے وہاں پر پہلے سے جو نوبلز کھڑے تھے وہ تھوڑا جیلس فیل کر رہے تھے کیونکہ سبھی کا اٹنسن ویل کے اوپر جا چکا ہے ویل وہاں پر آ کر کنگ سے ملتا ہے اور سب سے پہلے وہ اسے تھینکیو کہتے ہیں کیونکہ اس نے کئی لوگوں کی جان بچائی ہے اور ساتھی اب وہ اسے ایک میڈل بھی دیتے ہیں ڈرائگن کلر کا اور اس کے بعد بات نکلتی ہے ان بونز کی جو کی ویل نے کلیکٹ کی تھی ساتھی ویل کے پاس جو ریڈ کریشٹل بھی ہے اب انہیں دیکھتے ہوئے پرائیم منیسٹر اور ایک ہائی لیول جنرل کے بیچ میں بیحث ہو جاتی ہے جنرل کہہ رہے تھے کہ ویل کو اس کے لیے ایک بہت بڑی قیمت ملنے چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بہت ریئر ہوتی ہیں لیکن پرائیم منیسٹر بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی اتنا بجٹ ہے ہی نہیں لیکن انہیں یہ چیزیں کسی بھی قیمت پر چاہیے تھی بعد میں کنگ اس چیز کا سولیوشن نکالتے ہیں اور ویل کو وہ 10 لاکھ گولڈ کوائن دیتے ہیں اب اس سب پورے پروسس میں سام ہو چکی تھی ویل وہاں سے نکلتا ہے آرک ویل کے ساتھ لیکن پہلے اس کے باہر آنے کے بعد اس کی ملاقات ایک مارسل آرٹیسٹ سے ہوتی ہے وہ اس وقت ویل کو امپریس کرنے کی کوسس کر رہا تھا جیسے کہ ویل اسے ہائر کر لے لیکن وہی پر کھڑے گارڈ اسے لے کر وہاں سے جاتے ہیں اب یہ آرک ویل ویل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ تمہارے پاس اب بہت سارے پیسے آ چکے ہیں اس لیے اس طرح کے لوگ تمہیں اکثر ملا کریں گے لیکن تمہیں انہیں اگنور کرنا ہے ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں باقی نوبلز کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ وہ اپنی ڈاؤٹر کی سادھی تم سے کرانے کے لیے تمہیں فورس کریں گے ویل کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں وہ ان چیزوں کا دھیان رکھے گا اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس آ چکا تھا جہاں پر اس کے بھائی تھوڑے دکھی لگ رہے تھے کیونکہ ان کا سب سے بڑا بھائی جس کی سادھی سروعات میں ہوئی تھی اس نے اس بار ان کے لیے کوئی گفٹ نہیں بھیجے ہیں اور اگر شادی کے دوران ان کے پاس گفٹ نہیں ہوں گے تو باقی نوبلز کے بیچ ان کی ایمیج خراب ہو جائے گی ویل یہ سنن کر سوچتا ہے کہ سچ میں نوبل ہونا مطلب بہت زیادہ پیسے ہونے جیسا نہیں ہے بلکہ نوبل ہونے کا مطلب صرف دکھاوا کرنا ہے حالانکہ اب ویل نے انہیں پیسے دے دیئے تھے اور کہا تھا کہ گفٹ کے سارے پیسے وہ دے گا ویل ابھی خوش تھا کیونکہ اس کے فیوریٹ بھائی کی سادھی ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل ایک چرچ میں گیا ہوا تھا کیونکہ اس نے اتنی کم ایج میں اتنی پاپلیریٹی حاصل کر لی ہے اس لیے وہ تھوڑا تھینک فول بھی تھا وہ وہاں پر جا کر وہاں کے فادر کو دو سو گولڈ کائن دیتا ہے اب فادر اسے وہاں پر بیٹھنے کو کہتے ہیں اسی دوران وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے ویل اسے دیکھتے ہی نوٹس کا لیتا ہے کہ اس کے پاس بھی ہولی میجک کی پاور ہے اس بارے میں وہ ان سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں وہ لڑکی اس کا نام ایلیس ہے اور وہ بھی ہولی میجک کا یوج کر سکتی ہے لیکن وہ صرف ہولی میجک کی یوج کرتی ہے اس لیے سبھی لوگوں نے اسے سینٹ مان لیا ہے پر فادر نہیں چاہتے کہ ان کی گرینڈ ڈاؤٹر یہاں پر چرچ میں رہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جل سادی کر کے یہاں سے جائے اور وہ ویل کو اس کے لیے قابل سمجھتے ہیں ویل کو پہلے تو یہ چیزیں مجاک لگتی ہے اور وہ ہشنے لگتا ہے لیکن بعد میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ مجاک نہیں کر رہے ابھی ایلیس کے گرینڈ فادر نے اس سے ایک بار بھی اس کی مرجی نہیں پوچھی تھی اس لیے ویل سوچ رہا تھا کہ ایلیس کو کوئی بھی مل سکتا ہے لیکن اس کے گرینڈ فادر نے اس سے اس کی مرجی نہیں پوچھی سید وہ پریشر میں ہے اس لیے ویل یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا ویسے اس نے ہاں نہیں کری تھی پر اس نے نہ بھی نہیں کہا تھا اب وہاں سے لوٹنے کے بعد جب وہ اپنے دوستوں سے اور اپنے بڑے بھائی ایرک سے ملتا ہے تو وہ سبھی لوگ حیران ہو جاتے یہ سنکر کہ ویل صرف ایک منٹ کی میٹنگ کے بعد اپنی سادی تیہ کروا کر آ رہا ہے ویسے اس وقت وہ لوگ اسے کلاؤن یعنی کی جوکر بنا رہے تھے کیونکہ ویل کو ابھی ٹاؤن کے اندر گھومنے جانا تھا کچھ سامان لینے کے لیے اور وہ نارمل کپلوں میں جان نہیں سکتا تھا ورنہ لوگ اسے پہچان لیں گے حالانکہ اس کلاؤن کے ڈریس میں بھی اسے وہ مارسل آرٹیسٹ پہچان لیتا ہے جو کی اسے پیلس کے باہر ملا تھا وہ یہاں پر بھی ویل کو اپنے سکلز دکھانے لگتا ہے جس دوران باقی سبھی بھی اسے پہچان لیتے ہیں اور آکر کہنے لگتے ہیں کہ ویل انہیں اپنے ریٹینر کے طور پر ایکسپٹ کر لے ریٹینر دراصل وہ ہوتے ہیں جو کی نوبل فیملی کے بچے اپنے ماسٹر کے طور پر رکھتے ہیں ریٹینر ان کا کام بھی کرتے اور انہیں اسٹڈی میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اب یہاں پر ویل کسی طرح سے بچ کر واپس آ گیا تھا لیکن وہ اس چیز سے بہت پریشان ہو چکا ہے ایچیچ کا ایڈیا نکالتے ہوئے ایرون اس سے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم مجھے اپنا ریٹینر بنا لو اس سے پرابلم ہی ختم ہو جائے گی کوئی تمہیں فورس کرے گا ہی نہیں ابھی ایرون اس بات کو مجاک میں کہہ رہا تھا لیکن ویلیس بات کو سیریسلی لیتے ہوئے ہاں کر دیتا ہے جو سننے کے بعد ایرون بہت ہی جیادہ حیران ہو گیا تھا بعد میں ہم ویل کو دیکھتے ہیں جو کی ایلیس پر نجر رکھ رہا تھا اس کے گھر پر ابھی اس کے گران فادر تھے لیکن اسے ایلیس کہیں پر دیکھ نہیں رہی تھی اسی سمیں وہ ادھر پیچھے آ جاتی اور اسے آواج لگاتی ہے ویل پہلے تو ڈر جاتا ہے لیکن بعد میں وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں ویلی ہاں پر اس سے کہہ رہا تھا کہ تم نے جو ڈیسیجن لیا ہے کیا وہ تم نے کسی کے پریشر میں آ کر لیا ہے اس پر ایلیس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اسے کبھی نہ کبھی تو کسی کے ساتھ سادھی کرنی ہی پڑے گی اور ایسے میں اگر وہ ڈرائگن سلیئر کے ساتھ سادھی کرے تو یہ تو خوشی کی بات ہے ویلیس چیز سے خوش تھا کہ وہ کسی کے پریشر میں آ کر یہ ڈیسیجن نہیں لے رہی ہے وہیں دوسری طرف ہم ایرون لویس اور سوجان کو دیکھتے ہیں ابھی ایرون لویس اور سوجان کو چڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو اب ویل کا ریٹینر بن چکا ہوں مطلب تم دونوں میرے جونئر ہو لیکن چنتہ مت کرو میں تمہیں بھی کوئی ایسی ہی جوب دلوا دوں گا اس سے ان دونوں کو بہت گصہ آتا ہے اور جب ایرون وہاں سے چلا جاتا ہے تو ان دونوں کی ہی نجر ایریک اور اس کی نئی پارٹنر پر پڑتی ہے وہ دونوں ساتھ میں کیوٹ لگ رہے تھے لیکن اس سے سوجان اور لویس کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ ویل کو ایمپریس کرے گی اور ایسا کچھ کرے گی جس سے کی ویل انہیں بھی لائک کرنے لگے جس سے کی ایلیس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ویل سے سادھی کر لے گی اور اس کے بعد پھر وہ ویل کی بہت خاص بن جائے گی اس لیے پھر ایرون انہیں نہیں چڑھا پائے گا اور پھر وہ امیروں والی جندگی جی سکتی ہے ابھی اسی پلان کو کامیاب کرنے کا سوچتے ہوئے وہ ہس رہی تھی لیکن اسی سمیں وہاں پر ویل آ جاتا ہے یہاں پر سچویشن تھوڑی سی ویرڈ ہوتی ہے لیکن پھر وہ دونوں کوسس کرتی ہے کہ وہ ویل کو ایمپریس کرے حالانکہ ویل ایمپریس تو نہیں ہوتا بلکہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے لیکن ان دونوں نے ہار نہیں مانی تھی یہ رات کو پھر سے پلاننگ کر رہی تھی اس دوران سو جان کہتی ہے کہ میرے حساب سے یہ پلان ٹھیک نہیں ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ابھی انہیں نہیں پتا تھا کہ ویل باہر سے ان کی باتیں سن رہا ہے یہ بہت ہی آکورڈ کانورشیشن تھی لیکن ویل پھر بھی ان کی بات سن رہا تھا اسی سمیں وہاں پر پیلس کا بٹلر آتا ہے وہ ویل کو انوائٹ کرنے کے لیے آیا تھا گھر پر ڈینر پارٹی کے لیے ویل وہاں پر پہنچتا ہے یہ ڈینر پارٹی ایلیس اور ویل کے بیچ کی تھی وہ بٹلر انہیں کھانا دیتا ہے اور اب سچویشن تھوڑی سی عجیب تھی کیونکہ ویل اس طرح سے ایلیس کے ساتھ اکیلہ تھا لیکن کھانے کے بعد وہ جانے لگتا ہے تب ہی وہ بٹلر کہتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں جا سکتے کیونکہ آج آپ کی پہلی ڈیٹ ہے اس لئے آپ دونوں کو سوپنگ پر جانا چاہیے اب ویل نہ چاہتے ہوئے بھی ایلیس کے ساتھ چلا جاتا ہے راستے میں ایک سوپ پر ویل کو بہت ساری رنگز دکھائی دیتی ہے تو وہ انہیں دیکھنے لگا تھا لیکن وہ بہت ہی جیادہ مہنگی تھی ایلیس کہتی ہے کہ نہیں تمہیں میرے اوپر اتنا زیادہ خرچ کرنے کی جرت نہیں اسے سمیں ویل وہاں دور رکھی ہوئی ایک معمولی سی رنگ کو دیکھتا ہے لیکن وہ رنگ اسے بہت پسند آئی تھی وہ اسے خریدنا چاہتا تھا اور جب وہ اس کا پرائز پوچھتا ہے تو سوپ آنر بتاتا ہے کہ یہ ٹوٹل تین سو گولڈ کائن کی ہے جو سننے کے بعد ویل اور ایلیس دونوں ہی بہت حیران تھے لیکن پھر بھی اس نے وہ رنگ خرید لی تھی اب جب وہ دونوں وہاں سے لوٹ رہے تھے تو ایلیس بہت ہی زیادہ خوش تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس میجک رنگ کے لیے تمہارا بہت بہت سکریہ حالانکہ ویل کو پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک میجک رنگ ہے اب بعد میں اسے جاننے کو ملتا ہے کہ سچ میں اس رنگ پر میجک کا یوج کیا جا سکتا ہے وہ جب اسے اپنے میجک سے چارج کرتا ہے تو وہ رنگ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک الگ الگ سپیس میں آ جاتے ہیں جہاں پر انلیمیٹیڈ جگہ تھی ویل کو پتا چلتا ہے کہ یہ رنگ انرجی اشٹور کرنے کی کام آتی ہے جسے بعد میں جرد پڑھنے پر یوج کیا جا سکتا ہے ویل یہاں پر اپنی کچھ انرجی ریلیج کر دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایرون سجان اور لویس تینوں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھے اسی دوران ایلیس وہاں پر آتی ہے اور ویل کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ویل تو ابھی کنگ سے ملنے گیا ہے اصل میں کنگ نے ویل کو ایک میسن کے لیے بولایا تھا وہ ویل کو ایک ڈرائگن کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے انہیں بہت پریشان کر کے رکھا ہے یہ ڈرائگن یہاں سے بہت دوری پر ہے اور یہ بہت طاقتور ہے اور اس طرح کے ڈرائگن ایویل بریتھ کا استعمال کرتے ہیں جو کی بہت پاورفول ہوتی ہے اور یہی سیم اٹیک اس اسکلیٹن ڈرائگن نے کیا تھا لیکن ویل کے پاس ہولی میجک کی پاور ہے اسی لیے اس نے اس اٹیک کو روک دیا تھا اور ابھی اسی لیے کینگ اسے اس میسن کے لیے چون رہے تھے کیونکہ پہلے ہی ان کے کئی سارے سولجر گھائل ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ اور بھی وہیں پر فسے ہیں ابھی ویل کا ساتھ دینے کے لیے برین اس کے ساتھ جانے والا تھا برین بتاتا ہے کہ ہم ایک اور آدمی کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں اب وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو کی بہت ہی جیادہ طاقتور تھا جس کا نام تھا آرم سٹرانگ اب یہ تینوں وہاں سے اڑ کر اس ڈریگن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے ویسے جب ویل کے دوستوں کو یہ بات پتا لگتی ہے کہ ویل اس طرح کے خطرناک میسن پر گیا ہے تو وہ بھی کچھ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں وہاں ویل کی مدد کے لیے جانے کے لیے اسی دوران ایلیس بھی وہاں انہیں جوائن کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ہیلنگ پاورس ہے تو وہ وہاں پر گھائل سولجر کو ہیل کر سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویل آرمسٹرانگ اور برین تینوں ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے اور اس ڈریگن کے ساتھ فائٹ کرنے لگی تھی یہ لڑائی تھوڑی سی مسکل تھی کیونکہ وہ ڈریگن بہت پاورفل تھا آرمسٹرانگ کے پاس بہت پاور تھی لیکن وہ صرف اس ڈریگن کو روک سکتا تھا اور یہاں ویل کے پاس ہولی میجک تھی جس سے کہ اس ڈریگن کو ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے وہ مل کر کام کرتے ہیں اس چیز میں انہیں تھوڑی سی چوٹ تو آتی ایلے کے ننت میں انہوں نے اس ڈریگن کو ختم کر دیا تھا دوسری طرف ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ان سولجرز کو ہیل کر رہی تھی جو کہ پہلے یہاں پر آئی تھی اور انہیں چوٹ لگی ہوئی ہے ابھی ایلیس کی انرجی ختم ہو گئی تھی لیکن وہ اس سٹوریج رنگ کے اندر سے اور زیادہ انرجی لے کر انہیں ہیل کرتے جا رہی تھی ابھی وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہاں پر لیٹیس ابھی انجرڈ سولجر ویل کی تاریف کر رہے تھی کچھ ہی دیر میں ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ ویل بھی وہاں پر آ چکا ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ انجرڈ ہے یہ دیکھ کر ایلیس کو اس کی چنتہ ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ویل تو ٹھیک ہے اسے بس تھوڑی سی نارمل انجریز آئی ہے ویسے اب اپنی انرجی کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ایلیس بے ہوس ہو چکی تھی کچھ در کے بعد جب اسے ہوس آتا ہے تو ویل اس کے پاس وہیں پر بیٹھا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے سولجر سے اس کی بہت تاریف سنی ہے ایلیس نے اپنی انرجی ختم ہو جانے کے بعد بھی بہادری سے سب کو ہیل کیا اور سب ہی کی چوٹوں کو ٹھیک کیا اب جب وہ ایلیس کی تاریف کری رہا تھا ابھی اسی دوران وہاں پر آرمسٹرونگ آتا ہے وہ ابھی ایلیس کو ہوس آ جانے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوش تھا یہاں پر ویل کو جاننے کو ملتا ہے کہ آرمسٹرونگ اصل میں ایلیس کے انکل ہے ویسے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ویل کو کنگ نے پیلس کے اندر بلایا تھا جہاں وہ اسے ایک اور ڈریکن سلیئر کا ٹائٹل میڈل دیتے ہیں ویسے کنگ کہتے ہیں کہ اب وہ یہاں سے جا سکتا ہے مطلب کہ وہ ابھی ٹاؤن چھوڑ کر جانے والا تھا اس کے لیے سب سے پہلے وہ ایلفریڈ کے اس منسن میں جاتا ہے جہاں پر اس کا کچھ سامان تھا تو وہ سامان رکھنے لگا تھا یہاں پر لویس اور سجان کو پتا چلتا ہے کہ ایلیس بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے اور اب سے وہ ویل کے ساتھ ہی رہے گی یہ سن کر لویس اور سجان سوچنے لگی تھی کہ اگر ایسا ہی رہا تو اب وہ اپنے پلان پر کام نہیں کر پائے گی اس طرف ویل سوچ رہا تھا کہ سجان اور لویس دونوں ہی اسی ایج کی لڑکیاں ہیں اسی لیے اگر وہ اس کے ساتھ رہیں گی تو ایلیس کو سائد یہ اچھا نہ لگی اسی لیے پہلے وہ اس کے بارے میں ایلیس سے پوچھتا ہے تو اس پر ایلیس کہتی ہے کہ نہیں نوبلز ایک سے زیادہ بھائی بھی رکھ سکتے ہیں اسی لیے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے اب یہاں پر آپرچنیٹی دیکھ کر یہاں سجان اور لویس دونوں ہی اس چیز کی کنفرمیشن مانگتے ہیں جس پر ایلیس ہاں کر دیتی ہے اب کچھ میں انہوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویل کے ایک اور بھائی نے سادی کی تھی اسی لیے وہ واپس سے یہاں کینگڈم میں آیا تھا جس دوران ایرک اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک ٹونیمنٹ ہونے والا ہے ابھی ویل یہاں پر اس ٹونیمنٹ میں حصہ لینا چاہتا تھا لیکن وہاں پر میجیسینز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ویل سوچتا ہے کہ اسے حصہ تو لینا ہے لیکن اسے اور کچھ آتا بھی نہیں پر ایرک بتاتا ہے کہ یہاں پر سوارڈ فائٹ بھی ہوگی اس لیے اگر تم چاہو تو تم سوارڈ فائٹ میں حصہ لے سکتے ہو لیکن ویل کو یہ بلکل نہیں آتی تھی لیکن اس کا بھائی کہہ رہا ہے اس لیے وہ منع نہیں کر پاتا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سجان ایرون اور لویس گھر پر تھے کہ ان کے پاس نہ ہی زیادہ اچھی میجک پاور ہے اور نہ ہی اتنی ایسٹریندھ ہے لیکن اس کے لیے وہ اب ٹریننگ کرنے لگی تھی ایرون وہی پر لیٹا ہوا تھا وہ ٹریننگ کے لیے نہیں جا رہا تھا اس لیے برین اسے ڈارانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ویل اسے ریٹینر کی جوب سے نکال دے گا کیونکہ ایرون بہت کمجور ہے اب اسی رات کی بات ہے جب یہ سب ہی کھانا کھا رہے تھے اسی دوران ویل نے بتاتا ہے کہ ایل اس بھی ان کی ٹیم کو جائن کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ ایک اچھی ہیلر ہے اس لیے اس سے ان کی ٹیم اور زیادہ پاورفل ہو جائے گی اسی دوران وہ بتاتا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں پچھلے ٹورنمنٹ کا وینر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا وہ چاہتا ہے کہ باقیوں کو بھی موقع ملے یہ سنکر ایرون فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے جیتنے کے چانس بڑھ گئے ہیں اس کے بعد اب وہ پریکٹس کرنے لگا تھا اور پریکٹس میں اس نے سب ہی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا یہاں پر ویل کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ وہ اس طرح کی پریکٹس میں زیادہ اچھا نہیں ہے اسے صرف میجک کا یوچ کناتا تھا لیکن اب کچھ ہی دن بعد ویل بتاتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ جو کی ہر بار جیتتا تھا وہ بھی اب پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یہ سننے کے بعد ایرون کا موٹیویشن پوری طرح سے گر چکا تھا اور اب وہ پھر سے اور پریکٹس نہیں کر رہا تھا سو جان اور لویس اسے منانے کے لیے آتی ہے لیکن وہ نئی مان تھا بعد میں جب وہ باہر آتا ہے تو وہاں پر وہ ویل کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ باقی سب کہاں پر ہے تو ویل بتاتا ہے کہ سو جان اور لویس پریکٹس کے لیے گئے ہیں حالانکہ ایلیس بھی پریکٹس کے لیے ہی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی باڈی پریکٹس کے لیے نہیں بنی ہے کیونکہ اس نے بچپن سے آج تک اس طرح کی ٹریننگ کبھی نہیں کی لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہی یہ سنن کر ایرون موٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھلے ہی وہ ہار کیوں نہ جائے لیکن پھر بھی وہ کوسس کرے گا اب اس کے بعد سیدھا ٹونیمنٹ والا دن آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ویل کی فائٹ شروعاتی راؤن میں نائٹ کیپٹن کے ساتھ ہونے والی تھی ابھی اس سے لڑتے وقت ویل بہت ہی جلدی ہار جاتا ہے اب وہ بیٹ گیا تھا اور دیکھنے لگا تھا اپنے باقی دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس راؤن میں ہی لویس سیمی فائنل تک پہنچ کر ہار جاتی ہے حالانکہ سوجان فائنل تک پہنچ چکی تھی لیکن پھر بھی وہ وہاں پر ہار جاتی ہے اور اب یہ شروعاتی راؤن ختم ہوتے ہیں اور ایرون کسی طرح سے فائنل تک پہنچ جاتا ہے اس نے سب ہی کو ہرا دیا تھا لیکن فائنل میں اس کی فائٹ اس نائٹ کیپٹن سے ہونے والی تھی یہ وہی نائٹ کیپٹن ہے جس نے ابھی کچھ در پہلے ویل کو ہرایا تھا اور یہی وہ وینر ہے جو کی ہر ٹورنمنٹ میں جیتتا ہے ابھی فائٹ سے پہلے ایرون تھوڑا گھپ رایا ہوا تھا وہاں کے لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے لڑنے کی جرت نہیں لیکن ایرون سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہار گیا یا اس نے ہار مان لی تو سائد ویل اسے اپنی ٹیم سے اور ریٹینر کی جاب سے نکال دی تب ہی وہاں سجان اور لویس آتی ہے وہ اس کے لیے ابھی لنچ لے کر آئی تھی جو کی ویل نے دیا تھا وہ اس سے کہتی ہے کہ اسے گھپرانے کی جرت نہیں کیونکہ ویل اسے کبھی بھی اپنی ٹیم سے یا ریٹینر کی جاب سے نہیں نکالے گا اس سے ایرون تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے لیکن وہ ڈیزائیڈ کرتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا اور اب اپنی ٹیم کے لیے لڑے گا لڑائی کے دوران وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے جس سے وہ نائٹ کیپٹن بہت خوش تھا بعد میں وہ نائٹ کیپٹن سجان اور ایرون دونوں کو ہی اپنا سٹوڈنٹ بنا لیتا ہے اور انہیں ٹریننگ کرانے کا فیصلہ کرتا ہے دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ابھی اس ماسٹر سے ہی ملنے کے لیے جا رہے تھے حالانکہ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو سامنے آرم شٹرانگ کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ انہیں بہت شٹرانگ بنا دے گا اب یہاں سے تین سال بعد کا سین آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی پندرہ سال کا ہو چکا ہے اور ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ فائنلی اب وہ شٹرانگ ہو چکا ہے اس کا مطلب کنگ اسے اب چھوٹے موٹے مسنس نہیں دیں گے اور وہ اپنی لائف خود کی مرجی سے جی پھائے گا لیکن اتنے مہی وہاں پر برین آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ مسن گیلڈ کی طرف سے ملا تھا یہ کسی انسینٹ سیٹی کے بارے میں ہے لیکن اسے ڈیٹیل میں بتانے کے لیے برین ویل کے ساتھ رہے گا ابھی وہ ویل کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر انہوں نے اس ڈرائگن کو ہر آیا تھا لویس یہاں پر آ کر اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک ڈنجن ہے جس ڈنجن کو کلیئر کرنے کے لیے کنگ نے کئی سارے ایڈونچرر گروپ کو بھیجا تھا لیکن وہ سبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے کنگ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈرائگن ہے اس لیے انہوں نے کنگڈم کی سب سے اچھی ڈرائگن پلیئر ٹیم کو یہاں پر بلایا ہے حالانکہ ڈرائگن کے بارے میں سن کر ویل کے علاوہ باقی سبھی ڈرے ہوئے تھے جب وہ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ایک عجیب سا گیٹ دکھائی دیتا ہے گیٹ کے اندر آنے کی بعد ویل عجیب فیل کر رہا تھا اس لیے وہ وہاں سے لوٹنے کی کہتا ہے لیکن اتنے میں ہی وہ گیٹ لوگ ہو چکا تھا اور پھر اچانک سے وہ ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہیں وہ ٹیلی پورٹ ہو کر اس ڈنجن کے سب سے نیچے پہنچ چکے تھے اس پر برین کہہ رہا تھا کہ سید یہ انسینٹ سیویل ایجیسن کا کوئی ٹرائپ ہوگا کیونکہ پہلے کے لوگ ایسے ہی ٹرائپ تیار کرتے تھے حالانکہ اب یہاں سے واپس اوپر کی طرف نہیں جایا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں پر ویل کا ٹیلی پورٹیسن میجک کام نہیں کرے گا اس لیے ان کے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن پھر سے وہ ایک ایسے روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے گولیم تھے یہ گولیم سولجر سبھی تو ڈیڈ تھے لیکن جیسے ہی گیٹ لوک ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سب جاگ جاتے ہیں اب یہ یہاں پر حملہ کرنے والے تھے اس لیے ویل انہیں روکنے والا تھا پر اس کے دوست منا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اپنی انرجی بچائنی چاہیے اس ڈرائگن کے لیے اور وہ بھی ابھی سو آف کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے تین سال میں کیا سیکھا اس کے بعد وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس دوران برین نوٹیس کرتا ہے یہ گولیم ان اٹیک کے سامنے کمجور پڑتے ہیں اس لیے وہ ویل سے بھی وینڈ میجک کا استعمال کرنے کو کہتا ہے اور خود بھی استعمال کرتا اور کچھ ہی دیر میں ان سبھی نے مل کر ان سبھی گولیمز کو ہرا دیا تھا اسی دوران لویس کو ایک آوائی سنائی دیتی ہے جب وہ وہاں سے آگے بڑھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اوپر کے پلوٹ سے بھی کچھ گولیم نیچے کی طرف آ رہے تھے یہ لوگ اب ان گولیم سے بھی فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ فائٹ کچھ دنوں تک اسی طرح سے چلتی ہے کیونکہ یہ جیسے جیسے اوپر کے فلورز کی طرح بڑھ رہے تھے وہاں پر اور بھی گولیم سولجرز تھے اس طرح سے لڑتے ہوئے سبھی تھک چکے تھے جس بیچیلیس انہیں ہیل کر رہی تھی جس سے ان کی انرجی پھر سے لوٹ سکے اب کئی دنوں کی محنت کے بعد یہ لگ بگ سبھی گولیم کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ایک خالی ہال میں پہنچتے ہیں جہاں پر برین کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ سامنے دیکھتا ہے کہ ایک میٹل سے بنا ہوا ڈرائگن ان کا انتظار کر رہا تھا وہ ڈرائگن اب جاگ چکا تھا اس کا مطلب انہیں اس سے لڑنا ہے وہ ڈرائگن تورنتی حملہ کرتا ہے جو دیکھتے ہوئے برین نے سامنے ایک بیریئر کر دیا تھا اس بیریئر کو بچا کر رکھنے میں ویل بھی اس کے مدد کرتا ہے لیکن اتنے میں ہی پیچھے سے کچھ اور گولیم آ جاتے ہیں اور سجان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور انہوں نے سجان کو اپنے ایسپیر مار دی تھی سجان نیچے گر چکی تھی اور ایلیس اسے ہیل کرنا شروع کرتی ہے جس دوران لویس اور ایرون ابھی ان گولیم سے لڑ رہے تھے اور ویل اور لویس اس ڈرائگن کو ہر آ رہے تھے حالانکہ وہ ڈرائگن اتنا کمجور نہیں ہے اس وجہ سے ان کے اٹیک سے اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس لیے ویل آئیڈیا لگاتا اور برین سے کہتا ہے کہ ہمیں انرجی کنیکٹ کرتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہیے جس کے بعد لویس اپنی ساری انرجی ویل کو دے دیتی ہے جس کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں ڈرائگن پر اس انرجی کا اثر تو ہو رہا تھا لیکن برین کی انرجی ختم ہو چکی تھی اس لیے برین نیچے گر جاتا اور بہو سو جاتا ہے جو دیکھتے ہوئے تورنٹ ایلیس وہاں پر آتی ہے وہ اپنے سیکرٹ میجک کا استعمال کر رہی تھی اور وہ ویل کو کیس کرتی ہے جس کے بعد ویل کی جو انرجی تھی وہ ایک دم سے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جس کے بعد ایلیس بھی بیہوس ہو چکی تھی لیکن اب ویل اپنی سوپر پاور سے ایک بہت ہی پاورفل حملہ کرتا ہے جس سے وہ ڈرائگن تورنٹ ہی ختم ہو گیا تھا اس کے مرنے پر ویل ابھی سیلیبریٹ کرتا اس کے پہلے ہی وہ بھی بیہوس ہو جاتا ہے اس کے دوست لوگ اسے ایک سیف جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر کچھ دیر بعد ویل کو ہوس آتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں ایلیس کو بھی ہوس آ گئی تھی اب وہ وہاں سے باہر کو آتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی دنجن کے اندر ہے ابھی یہاں پر ان کی ملاقات برین سے ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ دنجن کوئی معمولی دنجن نہیں تھا اس میٹل ڈرائگن کو کریئٹ کیا گیا تھا اس دنجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر کئی سارے ریئر چیزیں ہیں جو کی بھلے ہی پاشٹ سے بلونگ کرتی ہے لیکن ایسی چیزیں ہم ابھی بھی نہیں بنا سکتے وہاں پر کچھ میٹل ویکل اور کچھ میسائل ٹائپ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی جن کے بارے میں زیادہ ہمیں بتایا نہیں جاتا حالانکہ ساتھی ساتھ انہیں وہاں پر کئی ملین گولڈ کوئن بھی ملتے ہیں جنہیں لے کر وہ آگے بڑھ رہے تھے جس کے بعد انہیں راستہ ملتا ہے وہاں سے باہر نکلنے کا وہ سب باہر آ کر بہت خوش تھے اگلے سین میں وہ کنگ کے پاس آتے ہیں جہاں پر وہ انہیں ساری چیزیں دے دیتے ہیں ویسے وہ جو ٹیلی پورٹیسن پورٹل تھا جس کی وجہ سے وہ بیسمنٹ میں پہنچ چکے تھے وہ انہوں نے میجک گیلڈ کو بیچ دیا تھا اب یہاں اس چیز کا فیصلہ کرنا بہت زیادہ مسکل تھا کہ انہیں کتنے پیسے دیے جائے کیونکہ ان کی چیزیں بہت ریئر تھیں اور ابھی تک کسی نے ایسی چیزیں دیکھی تک نہیں تھی اور دوسری چیز یہ بھی کہ یہ خود اپنے ساتھ بہت سارے گولڈ کوئن لے کر آئے ہیں تو یہاں پر پہلے تو حساب لگایا جاتا ہے جس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ویل کی ٹیم کے ہر ایک میمبر کو دو ملین گولڈ کوئن دیے جائیں گی لیکن اتنا پیسہ کینگڈم میں نہیں ہے اسی لیے انہیں یہ پیسہ انسٹالمنٹ میں بیس سال تک دیا جائے گا ویل ابھی ٹیکس کی چندہ کر رہا تھا کہ بیس ملین گولڈ کوئن کے لیے اسے کتنا ٹیکس دینا ہوگا اب اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل گھر پر آتا ہے جہاں وہ آرمسٹرونگ سے مل تھا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیپٹل میں سب بات کر رہے تھے کہ ویل سائد مارا جا چکا ہے تو ویل کہتا ہے کہ ایسی افوا کون فیل آ سکتا ہے جس پر آرمسٹرونگ کہتا ہے کہ ویل سفر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویل نے اتنی کم ایج میں اتنا زیادہ پیسہ کما لیا ہے جس کے وجہ سے لوگ اس سے جیلس فیل کرتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے فیملی کے نوبل سی ایسی افوای فیل آ رہے ہیں ویسے اب یہ سننے کے بعد ویل کے دوست چنتہ کرنے لگے تھے کیونکہ اس بار اتنا زیادہ ریوارڈ انہیں بھی مل رہا ہے اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ ریوارڈ ویل کے حصے میں دے دیں گے اور بس ویل سے سائلری کے طور پر کچھ پیسے ہر مہینے لیتے رہیں گے اس سے کسی کو ان پر سک بھی نہیں ہوگا لیکن ویل سوچ رہا تھا کہ اگر ان کا پیسہ بھی اس سے ملا تو اس سے اس کے اوپر اور بھی زیادہ خطرہ آئے گا لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں شکتا تھا دوسری طرف ہم روبرٹ کو دیکھتے ہیں یہ وہی آدمی تھا جس نے وہ جھوٹی افواہے فیل آئی تھی اسے پتا چلتا ہے کہ ویل اپ ڈنجن سے واپس آ چکا ہے اس لیے یہ خوز بھی تھا کیونکہ پہلے اس نے صرف افواہے فیل آئی تھی لیکن اب وہ اس افواہے فیل آئی تھی لیکن اب وہ اس افواہے فیل آئی تھی ابھی اس کے دوستوں سے سجیشٹ کرتے ہیں کہ اسے ایک اور ریٹینر رکھ لینا چاہیے جو کہ اسے پروٹیکٹ کر سکے مطلب کہ اس کا گارڈ یا باڈی گارڈ بن سکے ویل کو بھی یہ آئیڈیا صحیح لگتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں کسے رکھنا چاہیے تو اس پر سجان کہتی ہے کہ روڈرک کو رکھ سکتے ہیں اصل میں روڈرک وہی لڑکا ہے جو کہ ویل کو اپنا ٹیلنٹ دکھا کر ایمپریس کانا چاہتا تھا ویسے ہمیں یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ روڈرک نے ہی سجان کو اس ٹونیمنٹ کے دوران ہر آیا تھا حالانکہ ویل تب سو رہا تھا اس وجہ سے اس چیز کا پتا نہیں چلا ویل کہتا ہے کہ کیا وہ سچ میں ہمارے آفر کو ایکسپٹ کرے گا کیونکہ اب اس چیز کو کئی سال بیچ چکے تھے لیکن جب وہ روڈرک سے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو روڈرک رو نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ اس کے لئے دریم کم ٹرو تھا ویسے وہ فائنلی اس نے جوائن کر لیا تھا اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہی لڑکی جو کی ابھی پہلے بھی ویل پر نجر رکھے ہوئی تھی وہ پھر سے ان کے منسن کے باہر دکھتی ہے یہ دیکھ کر روڈرک پرمیشن مانگتا ہے کہ کیا وہ اس آدمی پر چھانبین کرے جس نے ویل کے بارے میں کچھ جھوٹی افوائے فیل آئی تھی ساتھی روڈرک سلا دیتا ہے کہ ویل کو بھی کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن ویل کے پاس ابھی دوسرا بھی کچھ کام تھا وہ ترنتی وہاں گلڈ میں آتا ہے جہاں وہ ان سے اس میجک سرکل کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے وہ لوگ ٹیلی پورٹ ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ٹیلی پورٹیسن میجک سرکل انہیں بیچ دیا تھا یہاں پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ابھی بھی ہے لیکن وہ اس پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کر شکتے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے حالانکہ ویل وہاں پر جاتا اور کہتا ہے کہ ایک بار وہ ٹرائی کرنا چاہتا ہے اب ویل اس سرکل کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو کیوں سے چاہیے جس کے بعد وہ سرکل ایکٹیویٹ ہوتا اور اس کے سامنے وہی پر کام کرنے والی ایک ریسرچر کے انر کلو تھا جاتے ہیں ابھی باقی سب ہی حیران تھے کہ ویل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اس سے وہ ریسرچر بھی بہت گصہ ہوتی ہے حالانکہ ویل بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں سوچ رہا تھا اس میں گلتی ایرون کی ہے کیونکہ اس نے جان بوچ کر ایسا کیا ویسے اب جب ویل پھر سے کوسس کنے والا تھا تو یہاں پر ایلیس سجان اور لویس تینوں نے ہی اپنے اپنے کپڑے پکڑ لئے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ویل اب کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ چیز بہت بڑی تھی وہ سامنے آتی ہے لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ وہ کیا تھی ویل اسے ایک گالی میں رکھ کر وہاں سے لے جا رہا تھا اور اس نے اس چیز کو باندھ رکھا تھا اب یہاں سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویل ابھی سبھی لوگوں کو پارٹی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس ٹاؤن سے جانے والا ہے اور جس نے بھی اس کی یہاں پر مدد کی وہ ان کو یاد رکھنے کے لیے اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا ابھی پارٹی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ابھی کچھ دنوں سے ویل کے اوپر نجر رکھے ہوئے تھی وہ آج بھی ویل کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ یہاں پر وہ بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں اس لیے اسے بھی یہاں پر آنا تھا ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ وہ ویل پر تب ہی نجر رکھتی ہے جب ویل کچھ کھا رہا ہوتا ہے ویسے اسی سمیں وہاں پر روڈرک ویل کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ویل کی جھوٹی افوار روبرٹ نے پھیلائی تھی روبرٹ اصل میں پرائم منشٹر کا بھائی ہے اور وہ ویل کی ایسی افوار اسی لیے پھیلائی رہا تھا کیونکہ ویل پرائم منشٹر کے قریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پرائم منشٹر کے جو جو قریب ہے وہ اسے ختم کر دے جس سے کہ نیکسٹ پرائم منشٹر وہ بن پائے ویسے اب ویل کو ایک سوکنگ بات پتا چلتی ہے روبرٹ اصل میں روڈرک کا فادر ہے لیکن برث کے بعد اس نے روڈرک کو پہچاننے سے منع کر دیا تھا اسی لیے روڈرک خود بھی بدلہ لینے چاہتا ہے ویسے اب تبھی وہاں پر ریلیس کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہے جو دیکھ کر منشن کے باہر اس لڑکی سے رہا نہیں جاتا اور وہ گیٹ ناک کرنے لگتی ہے یہ لوگ تیار تھے اسے روکنے کے لیے لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر آتی ہے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں وہ ابھی بھاگتے ہوئے ویل کی طرح بڑھ رہی تھی ویل بہت گھبرا گیا تھا اور اس نے مان لیا تھا کہ اب وہ مارا جانے والا ہے لیکن اصل میں وہ لڑکی یہاں پر صرف کھانے کے لیے آئی تھی اسی سمجھ جنرل وہاں پر آتے اور ویل سے ماف ہی مانگنے لگتے ہیں ان کی بیٹی کے ایسے بیہیوئر کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام ویلیمو ہے اور وہ ویل کا پیچھا اتنے دنوں سے اسی لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ویل اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکتا ہے کی نہیں ابھی چیز پر ویل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا پر جنرل اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ویلیمو ویل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک سپیشل پاور ہے جس کے لیے اسے بہت ہی زیادہ کھانے کی جررت پڑتی ہے لیکن اس کھانے کو وہ اپنے شٹریندھ کے روپ میں یوج کر شکتی ہے اور اگر ویل چاہے تو وہ اسے اپنا باڈی گارڈ بنا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر وہ چاہے تو اسے اپنی وائپ بھی بنا سکتا ہے جنرل کو اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے ویل بتاتا ہے کہ اس کی سادھی پہلے ہی ایلیس کے ساتھ ہو چکی ہے اس لیے وہ اسے اپنی وائپ تو نہیں بنا سکتا اور جہاں تک باڈی گارڈ کی بات ہے تو وہ اپنی لائپ ایک نارمل ایڈونچرر کی طرح جینا چاہتا ہے اس لیے وہ اسے اپنا باڈی گارڈ بنا کر بھی کیا کرے گا اس پر جنرل کہنے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ ڈیوک اسے جلدی مانسٹر ہنٹ پر بھیجنے والے ہیں جو کی بہت خطرناک کام ہے اور ایسے میں انہیں ویلیمو کی جرد پڑے گی ویسے تب ہی وہاں پر ڈیوک آتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لئے ایک مسن ہے یہ مسن بہت خطرناک ہے لیکن تمہارے علاوہ اسے اور کوئی کلیر نہیں کر شکتا اب کمال کی بات یہ تھی کہ ویل کو اس مسن کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی فیملی سے جا کر ملنے کی جرد ہے کیونکہ پہلے انہیں ان کی پرمیشن لینی پڑے گی اب وہ مسن کیا ہے یہ ویل کو وہاں پر پہنچنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ایک دوسرا میسنجر وہاں پر آتا ہے جسے روبرٹ نے بھیجا تھا وہ ویل کے بڑے بھائی کرٹ کو یہ بتاتا ہے کہ ویل مارا جا چکا ہے اس لئے اس کے پاس جتنے بھی پیسے وغیرہ تھے وہ سب کرٹ کلیم کر سکتا ہے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اس پر کرٹ بہت ہی زیادہ خوز ہو گیا تھا لیکن تب ہی اسے آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ باہر دیکھتا ہے تو وہاں پر ویل اور اس کے سبھی دوست تھے ابھی برین بھی ان کے ساتھ آیا تھا وہ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھتے اور کرٹ کو ساری باتیں بتاتے ہیں جس دوران اس جگہ پر جتنے بھی لوگوں نے اس وار میں حصہ لیا تھا مطلب وہ جتنے بھی سولجرز تھے وہ مارے تو گئے لیکن ان کی سول کو سانتی نہیں ملی وہ ابھی بھی جامبی کی طرح بھٹک رہے ہیں اور ان کی سول کو کبھی بھی سانتی نہیں ملے گی اور انہوں نے ابھی تک انہیں اسی لیے پریشان نہیں کیا کیونکہ وہ ایک ریڈیس کے اندر قید ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن ان لوگوں کو بھی سانتی ملنی چاہیے اسی لیے ڈیوک نے ویل کو یہاں پر بھیجا تھا یہ جو ایریہ ہے جہاں کا لارڈ ابھی ویل کے فادر تھے وہ اس جگہ کے اندر آتے ہیں تو اب انہیں کرٹ کی پرمیشن چاہیے تھی اب پرمیشن کے لیے جائر سی بات ہے کہ انہیں کچھ دینا ہوگا تو ویل کو جو بھی ریوارڈ مل رہا ہے اس میں سے وہ 30% کرٹ کو دینے کا وعدہ کرتا ہے لیکن یہ چیز میں صرف ایک ہی دن لگے گا اور اس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی پھر بھی کرٹ کو 30% مل رہا تھا پر اس کا اتنے میں پیٹ نہیں بھرتا اور وہ 50% کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس پر کرٹ کی اور ویل کے وہ دوسرے بھائی کرٹ سے کہنے لگتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی آگے بڑھ رہا ہے اسے اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنے چاہیے ساتھی اب اس کی بکواہ سنتے ہوئے یہاں پر ایرون کو بھی گصہ آ گیا تھا وہ ابھی گصے میں چلہ آ پڑتا ہے اور ساتھی ابھی کٹ ویل سے اتنی بری طرح سے بات کر رہا تھا جس سے ایرون حملہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن ویل نے اسے روک رکھا تھا ویسے اب تبھی وہاں پر حرمائنی آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے گرینڈ فادر بھی انہی جومبیج میں سے ایک ہے کیونکہ ان کی بھی دیت تب ہی ہوئی تھی اور انہیں بھی ابھی تک سانتی نہیں ملی ہے وہ چاہتی ہے کہ ویل انہیں سانتی دلوائے اور ساتھی ان کی جو کچھ بھی چیزیں ہوں گی وہ ویل اپنے ساتھ ہی لے کر آئے ویل اس پر ہاں کرتا ہے اب اگلے سن میں وہ لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے وہاں پر ایلیس اور ویل دونوں ہی اپنے ہولی میجک کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ جومبیج کی سول کو فیوری فائی کر شکتے تھے اس دوران کئی سارے جومبی ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور اپنے آپ ہی پیور ہوتے جا رہی تھے لیکن اسی سمیں وہاں پر کچھ منشٹر بھی آتے ہیں جن میں سے کچھ تو جومبی منشٹر تھے انہیں ختم کنا جروری تھا کیونکہ وہ سانت نہیں ہو سکتے پہلے انہیں ختم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی سول کو سانتی دلائی جاتی ہے دیرے دیرے کر کے سارے جومبیج جا چکے تھے اسی سمیں وہاں پر پرانے ڈیوک کی باڈی آتی ہے جو کی اب جومبی بن چکے ہیں لیکن پھر انہیں بھی پیوری فائی کر دیا جاتا ہے اب سبی کو سانتی مل چکی تھی لیکن ابھی تک ویل کو ہرمائنی کے گرین فادر نہیں ملے تھے وہ اداس ہو کر وہاں سے لوٹنے والے تھے لیکن راستے میں انہیں ایک اولڈ مین ملتے ہیں وہ اولڈ مین ویل کو دیکھتے ہی اپنی تلوار الگ فک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میری بیٹی ٹھیک ہے یہ اصل میں ہرمائنی کے گرین فادر ہی تھے اور یہ بھی ایک جومبی ہی بن چکے ہیں لیکن انہوں نے سوچنے کی قابلیت ایوالو کر لی ہے اب ویلن سے کہتا ہے کہ ہاں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے جس کے بعد یہ خود ہی پیوری فائی ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ویلن نے پیوری فائی کرتا ہے اس کے بعد وہ ان کی اور باقی سبی کی چیزیں جیسے کہ ان کی آرمر اور ویپن وغیرہ اپنے ساتھ ہی لیے آتا ہے جب وہ ٹاؤن میں پہنچتا ہے تو سبھی لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور ساتھی وہ رو رہے تھے کیونکہ وہ جومبین سبی کے پورانے رستے دار تھے ابھی اسی دوران وہاں پر کٹ آتا اور کہنے لگتا ہے کہ ابھی تم سب رو لو لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں میرے حوالے کر دینا کیونکہ میں انہیں بیچ کر جو پیسے آئیں گے اسے ٹاؤن کے ڈیبلپمنٹ میں لگاؤں گا ابھی چیز سے ویل کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنی حد پار کر رہے ہو تمہیں ان سے یہ چیزیں لینے کی جرعت نہیں ہے تمہیں ویسے بھی اتنا جیادہ حصہ مل رہا ہے لیکن اس پر کٹ کہتا ہے کہ تمہیں چیز میں بیچ میں مت بولو لیکن اب ویل ترنتی اپنی تھیلی کے اندر سے ایک بڑا سا آئرن سٹون نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تمہیں جتنا آئرن چاہیے اتنا آئرن تم نکال لو یہ آرمر سے زیادہ آئرن تمہیں دے دے گا ویسے کٹ کا پیٹ اتنے میں بھی نہیں بھرا تھا بعد میں اس کا ساتھی اس سے پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس پر کٹ کہتا ہے کہ پہلے ویل کو یہاں سے جانے دو اسی کے بعد ہم کچھ ڈیسیجن لیں گے بیسے اب ویل نے من بنا لیا تھا کہ اسے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ تب تک یہاں سے نہیں نکل سکتا جب تک کی لوگوں کی چیزیں ان کی فیملیز کو مل نہیں جاتی اب ویل کو ناچاتے ہوئے بھی آرڈر فالو کرنا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب وہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو ویلیج کے جو چیف ہے وہ ویل کو دیکھ کر تھوڑے سے حیران تھے لیکن اندر ہی اندر وہ خوز بھی لگ رہے تھے اب اگلے سین میں ہم ان سبھی جامبیز کا فیونرل دیکھتے ہیں وہاں پر ویل نہیں تھا لیکن ایلیس آئی ہوئی تھی وہ پریے کر رہی تھی اور باقی سبھی گاؤں والے بھی وہاں پر تھے آگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ایک پارٹی رکھی جاتی ہے پارٹی میں سب کوئی آئے ہوئے تھے اور یہاں پر کرٹ کی وائی فیملی اور اس کے دو بیٹے بھی وہاں پر آئے تھے ابھی ویل ان سے ملتا ہے یہاں پر وہ دونوں لڑکے بھی اپنے چاچا سے مل کر بہت ہی زیادہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے ویل کی بہت ہی زیادہ تعریف سن رکھی تھی اب اس پارٹی کے خاتمونے کے بعد ویلیج کے جو چیف ہے وہ ویل سے اکیلے میں ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا وہ اس ویلیج کا لارڈ بن سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے بڑے بھائی کا حق ہے اور میں لارڈ نہیں بننا چاہتا ویسے مجھے ایڈونچرر بننا ہے اس پر وہ ویلیج چیف کہنے لگتا ہے کہ تم روڈرک سے بات کر سکتے ہو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا وہ تمہارے ہر ایک آرڈر کو فالو کرتا ہے ویسے بھی اگر یہ ویلیج گرڈ کے ہاتھوں میں رہا تو یہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے گا اب اسی دوران وہاں پر برین آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت بڑیا تو میں پلان پتا نہیں تھا لیکن پھر بھی تم بلکل پلان کے حساب سے کام کر رہے ہو وہ ایسا بھی ویلیج کے چیف سے کہہ رہا تھا کیونکہ اصل میں کنگ نے ہی ڈیوک سے کہہ کر ویل کو جامبی والے مسن کے لیے یہاں پر بھیجا تھا کیونکہ جامبی مسن ایک بہانہ تھا جبکہ وہ صرف ویل کو اسی لیے یہاں پر بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ اس انڈر ڈیولپ لینڈ کو ڈیولپ کرنا جروری ہے بعد میں ویل برینڈ کے ساتھ اکیلے کچھ بات کرتا ہے اسی دوران ویل اس سے کہہ رہا تھا کی مجھے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آیا اس پر برینڈ ڈیٹیل میں بتاتا ہے کی وہ لوگ ویل کو پہلے سے یہاں پر بھیجنا چاہتے تھے جامبے مسن ڈیوک کا فیصلہ تھا لیکن جب ڈیوک نے یہ چیزیں کنگ کو بتائی تو اس میں کنگ کو ایک opportunity ملی اصل میں کنگ بہت پہلے سے اس جگہ کو تھوڑا develop کرنا چاہتے ہیں ویل کے فادر سے کہہ نہیں سکتے کہ انہیں اپنا سکسیسر بدلنا ہوگا کیونکہ وہ کبھی بھی اس چیز پر ہاں نہیں کریں گی کیونکہ اس سے نوبل کی بیجتی ہوگی اس لیے انہوں نے کچھ ایسا پلان بنایا ہے جس سے کہ کرٹ کچھ ایسا کرے جس سے اسے ارشت کیا جا سکے ویل کہنے لگتا ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اس پر برینڈ کہتا ہے کہ ہاں ویسے تو اس میں خطرہ ہے لیکن یہ چیز اتنی زیادہ مسکل نہیں رہے گی کیونکہ برینڈ جب سے یہاں پر آیا ہے تب سے وہ ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہاں کے لوگ کرٹ کو اپنا لارڈ نہیں بنانا چاہتے ابھی ویل کہتا ہے کہ اسے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک لارڈ کی پوزیسن سمال پائے گا جس پر برینڈ کہتا ہے کہ نہیں تم ایسا کر سکتے ہو تمہیں پیسے کا صحیح یوج کا نہ آتا ہے ویسے اب یہ پوری بات ویل اگلے دن اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہیں اس آفر کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اس میں ہی سبھی کی بھلائی ہے اب بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل ابھی اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیل رہا تھا جس دوران وہ سوچتا ہے کہ اگر سچ میں اس نے کرٹ کی پوزیسن لے لی تو اس چیز سے ان لوگوں کا نوبل اسٹیٹس چھین لیا جائے گا وہ تھوڑا سا دکھی تھا حالانکہ اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی گاؤں کے کچھ لوگ سور کر رہی تھی ویل جب وہاں بہار آتا ہے تو اسے جاننے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں سے کسی نے کہا تھا کہ ویل اگلے دن ویلیج چھوڑ کر جانے والا ہے اس لیے وہ یہاں پر ویل کو منانے آئے ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کرٹ کو اٹھا کر ویلی ان کا نیا لارڈ بنے ویسے برین یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب ویلیج کا چیف کر رہا ہے بات میں برین اس سے جا کر ملتا ہے حالانکہ چیف کا جو ارادہ ہے وہ صحیح ہے وہ ویل کو لارڈ بنانا چاہتا ہے لیکن برین اس سے کہتا ہے ہم جس پلان پر کام کر رہے ہیں اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو اس سے پلان خراب ہو جائے گا لیکن اس پر چیف کہتا ہے کہ نہیں ویلیج کے لیے جو اچھا ہوگا وہ وہی کرے گا اور وہ کسی سے ڈھرتا نہیں ہے اب اگلے دن ویل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے جس سے کٹ کے ساتھ برا نہ ہو کیونکہ اگر ویل لارڈ بنا تو اس سے نوبل پوزیسن چھین لی جائے گی اس پر برین کہتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی چندہ کرنے کی جررت نہیں کیونکہ ان کے پلان کے مطابق جب کٹ کو نکالا جائے گا تو کٹ جندہ نہیں بچنے والا یہ سنکر ویل حیران تھا وہ اپنے بھائی کو ماننے نہیں دے سکتا تھا اس لئے وہ سوچتا ہے کہ اسے خود سے کوئی پلان بنانا ہوگا بعد میں وہ کٹ سے جا کر ملتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی اس جگہ کو انہیں دے دے تو ویل اس کے بدلے اسے اور زیادہ بڑی جگہ دینے کا پرامس کرتا ہے کٹ وہاں پر آرام سے لوٹ بن کر رہ سکتا تھا لیکن کٹ کو اس پر گصہ آتا اور وہ ویل کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ویل باہر آ کر ایملی سے ملتا ہے ایملی کہتی ہے کہ اسے کٹ کی بلکل پروا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اچھا فادہ نہیں ہے اسے صحیح ڈیسیجن لینا نہیں آتا ویل اس پر اگری کرتا ہے ویسے ایملی بتاتی ہے کہ اسے صرف اپنے دونوں بیٹوں کی چنتہ ہے اس لئے وہ چاہتی ہے کہ ویل صحیح ڈیسیجن لے جس سے کہ ان کا فیوچر بھی سیف رہے اب ویل اپنے دوستوں کو ایک پلان بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ان کی مدد کی جورت ہے اس کے دوستوں نے اس پر ہاں کر دیا تھا اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر اپنی دکان لگاتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو وہ چیزیں بیچنے لگتے ہیں جو انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے حالانکہ اس چیز سے باقی جو بیجنس مین تھے ان کا بیجنس خراب ہو رہا تھا وہ کٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ اصل میں کٹ کے سپورٹر ہے لیکن کٹ کچھ نہیں کر شکتا تھا اس لئے وہ گصہ کر کے انہیں بھی بھگا دیتا ہے جب وہ لوٹ رہی تھے اسی سمیں ویل ان کے سامنے آتا ہے اور انہیں کچھ پیسے دے کر کنگڈم میں بھیج دیتا ہے ابھی اگلے دن کٹ کا ایک سپورٹر اس سے ملنے آتا اور بتاتا ہے کہ باقی سارے جو سپورٹرز تھے جن کی بجار میں دکان تھی وہ سب ہی ویل نے خرید لیا ہے اور انہیں کنگڈم کی طرف بھیج دیا گیا ہے جس سے اب کٹ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اس لئے کٹ کا اب لارڈ بننا کافی مسکل ہے کٹ کو اس بات پر بہت گصہ آ رہا تھا دوسری طرف ہم ویل کو دیکھتے ہیں جو کہ روڈرک سے ملتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کٹ جب یہاں سے اپنی نوبل کی پوزیسن کھو دے گا تو اس کے بعد اسے چرچ بھیج دیا جائے جس سے کہ وہ یہاں اس ویلیج سے دور رہے اور ایمیلی اور اپنے دونوں بھتیجوں کے لیے وہ اپنا ایک نیا گھر خریدنا چاہتا ہے جہاں وہ سانتی سے رہ سکے روڈرک کو یہ پلان اچھا لگتا ہے لیکن ایسا ہونا تھوڑا سا مسکل تھا کیونکہ وہاں دوسری طرف روڈرک کرٹ سے آ کر ملتا ہے اور وہ کرٹ کو ایک چیز دیتا ہے جس سے وہ ڈرائگن فلیوٹ کہہ کر بلا رہا تھا حالانکہ یہ بہت ریئر ٹریجر ہے اس لئے کرٹ کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کیا کر وہ اسے ایسی چیزیں کیوں دے گا لیکن اس پر روڈرک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ویل کو ختم کر دو وہ تمہارے بھی راستے کا کاٹا ہے اور میرے بھی اور ویسے بھی تم لوڈ بننا چاہتے ہو وہ تمہیں فالتو میں ایک ایسی جگہ پکڑا رہا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے اب کرٹ اس کے لئے تیار تھا اس لئے وہ ویل کو اگلے دن یہ کہہ کر بلاتا ہے کہ اس نے ویل کے آفر کے بارے میں کچھ سوچا ہے ابھی ویل کو بھی ڈاؤڈ تھا اور ساتھی ساتھ برین بھی کہہ رہا تھا کہ جرور کچھ گڑ بڑ ہے لیکن برین نے یہ چیز سینس کر لی تھی کہ کرٹ اکیلا ویل سے ملنے کے لئے آ رہا ہے اس لئے جرور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ ویل کو روک سکتا ہے یا ہرا سکتا ہے ویل اس سے ملنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر اس کے دوست پیچھے چھوپے ہوئے تھے کرٹ کہتا ہے کہ انہیں بھی باہر بلالو کیونکہ وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتے اور اس کے بعد وہ ویل کا مجاک اڑانے لگتا ہے ساتھی وہ یہاں پر اس ڈراغن فلیوڈ کو بھی باہر نکالتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سبھی لوگ حیران تھے خاص کر برین کیونکہ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ کیا ہے اسے بجاتے ہی یہاں پر بہت سارے ڈراغن آ جائیں گے جو جاننے کے بعد سبھی لوگ کرٹ کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بھی مارا جائے گا لیکن کرٹ کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ جو اسے بجاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈراغن اسے کچھ بھی نہیں کرتے ویل کہنے لگتا ہے کہ تم جرہ اپنی وائیف اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اس پر کرٹ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں کیونکہ ویل کو ختم کرنے کے بعد اسے اس کا سارا پیسہ مل جائے گا اور ویسے بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ان کے بارے میں کیا سوچے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ میری پروا نہیں کرتے اسی لیے میں صرف ابھی اپنے ڈیوٹی فالو کر رہا ہوں ورنہ مجھے بھی ان کی کوئی چنتہ نہیں ہے ابھی وہ فلیوٹ بجانا دے اسی لیے برین اس پر حملہ کرتا ہے اسے روکنے کے لیے لیکن وہ فلیوٹ کرٹ کو بچا لیتی ہے حالاکہ اس کے بعد اب کرٹ نے سچ میں اس فلیوٹ کو بجا دیا تھا لیکن وہاں پر کوئی بھی ڈریگن نہیں آتا بلکہ جمین کے اندر سے کچھ گھوش نکلنے لگتے ہیں جس سے برین سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈریگن فلیوٹ نہیں ہے یہ ایک دوسرا لیجنڈری ٹریجر ہے لیکن برین کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس طرح کا ٹریجر کرٹ کو کشنے دیا ہوگا وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ جس نے بھی تمہیں دیا ہے اس نے تمہیں بے حکوب بنا دیا کیونکہ یہ سوسائیڈ اٹیک کی طرح ہے ابھی وہ گوشٹ سپیرٹ کرٹ کی باڈی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں اور دیرے دیرے وہ ایک مانسٹر میں بدل جاتا ہے ویل سمجھ گیا تھا کہ اس کا بھائی کو اب بچایا نہیں جا سکتا لیکن وہ اس چیز سے اتنا زیادہ ساک میں تھا کہ وہ کرٹ کی اٹیک کو روکتا بھی نہیں کرٹ اس پر حملہ کر رہا تھا لیکن اسی دوران ایلیس اپنے ہولی میجک سے اس اٹیک کو روکنے کی کوسس کرتی ہے پر اس کا ہولی میجک کاف ہی نہیں تھا ویل ریالیٹی میں آتا اور سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے بھائی کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسی لیے اسے اپنے بھائی کی سول کو پیوریفائی کرنا ہوگا وہ ترنتی اپنی پوری ہولی میجک پاور کا استعمال کرتا ہے جس سے انہوں نے اس مانسٹر کو پیوریفائی کر دیا تھا لیکن کرٹ کی سول کا ایک ٹکڑا بچ گیا تھا جو کی فیوریفائی ہونا نہیں چاہتا تھا وہ کرٹ کی پیور سول تھی وہ ترنتی وہاں سے نکلتے ہوئے سیدھا ٹاؤن کی طرف جاری تھی کیونکہ کرٹ کو پتا ہے اسے وہ ٹریجر کش نے دیا اور وہ جانتا تھا کہ جس نے بھی اسے دیا ہے وہ اسے فسا رہا تھا اس لیے اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روبرٹ جو کی ابھی پارٹی کر رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اب ویل مارا جا چکا ہوگا وہ حیران ہو جاتا ہے جب کھڑکی توڑتے ہوئے کرٹ کی سول وہاں پر آتی ہے اب اگلے دن جب ویل اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں ٹاؤن لوڑتا ہے تو وہاں پر روڈرک اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ کرٹ کی سول نے یہاں پر آ کر روبرٹ کو ختم کر دیا ساتھی ساتھ اس پارٹی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بھی مارے جا چکے ہیں ویل کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ٹوٹل بارہ نوبلز تھے جو سننے کے بعد ویل حیران تھا ویسے روڈرک کہتا ہے کہ اب وہ بہت پرابلم میں فاز چکے ہیں کیونکہ اب ایملی کو یہاں پر سانتی سے نہیں رہنے دیا جائے گا کیونکہ اب وہ ایک کریمنل کی وائف بن چکی ہے یہاں کے لوگ کبھی بھی کرٹ کے بچوں کو وہ ریسپیکٹ نہیں دیں گے جو کہ وہ ایک نوبل کو دیتے ہیں ویل سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت غلط ہوا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اب کیا کرے بات میں وہ آرمسٹرانگ اور برین سے ملتا ہے جہاں پر وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ نوبلز سچ میں بہت بیکار ہوتے ہیں وہ نوبلز کی یہاں پر بہت ریسپیکٹ کرتا ہے اور ان کی ہر ایک کمیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کرائم کرتے اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے پیچھے چھپ کر اسی دوران برین کہتا ہے کہ تم یہ مت بھولو کہ تم بھی ایک نوبل فیملی سے بلاؤنگ کرتے ہو ابھی ویل کو یہ بات بہت بری طرح سے چپ گئی تھی اسے برین کی بات کا برا نہیں لگا تھا اسے تو اس بات کا برا لگا تھا کہ وہ بھی ایک نوبل ہے اور کچھ دن تک وہ اس بات کو بھول نہیں پاتا لیکن ایک دن ایلیس اس کا یہ بہیویر نوٹس کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیتی ہے اور جب ویل اسے ساری باتیں بتاتا ہے تو ایلیس کہتی ہے کہ نہیں تم باقی نوبلز کی طرح نہیں ہو نوبل بننا برا نہیں ہے لیکن اس طرح کا بہیویر ہونا غلط ہے تو ویل بھی فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں اس نے صحیح کہا اسی لیے اب وہ ایسا نوبل بنے گا جو ہر کسی کی قدر کرتا ہو اور سبھی کے بارے میں اچھا سوچتا ہو اگلے ہی دن وہ جا کر کنگ سے ملتا ہے کنگ اس سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پورے انڈر ڈیولپ لینڈ کو پھر سے ڈیولپ لینڈ بنائے جیسا وہ بہت پہلے ہوا کرتا تھا ویل اس کے لیے تیار تھا کنگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو اگر تمہیں اور کسی چیز کی جرعت ہو تو تم مانگ سکتے ہو ویل کہتا ہے کہ ہاں اس حادثے میں ٹوٹل بارہ نوبلز مارے گئے تھے اسی لیے ان سبھی کی پوزیسنز ابھی کھالی ہے اور صرف کنگ کے پاس ہی یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ پوزیسن کسے دینی ہے اسی لیے ویل چاہتا ہے کہ وہ پوزیسن وہ اس کے نام کر دے ابھی یہ بہت بڑا فیصلہ تھا یہ سنتے ہوئے پرائیم منشٹر اور جنرل دونوں ہی ویل کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم اس قابل نہیں کہ تم کسی نوبل کو چون سکو ان پوزیسنز کے لیے تمہیں تو وہ پوری جگہ بھی نہیں دینی چاہیے ساتھی ساتھ یہاں پر ایلیس کے گرینڈ فادر یعنی کہ وہ چرچ کے فادر وہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے ویل کو اتنا بڑا ریوارڈ نہیں دیا جا سکتا لیکن اب تب ہی وہاں پر ڈیوک آتا ہے وہ ویل کے سپورٹ میں تھا اور اب وہ آکے کچھ بھی کہے اس کے پہلے ہی یہاں پر آرم سٹرانگ اسے روک دیتا ہے اور کنگ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کو اس کی باتیں ماننے کی کوئی جرعت نہیں میں تو کہتا ہوں کہ اسے پوری جگہ بھی دے دینی چاہیے اسے پہلے آدھی جگہ دیجئے اگر یہ اسے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہی ہم اسے باقی کی جگہ دیں گے اب کنگ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں تم لوگ سانت ہو جاؤ ویل نے پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے اور مجھے ویل پر پورا بھروسہ ہے اس لیے میں اسے یہ چیز دینے کو تیار ہوں ویل یہ سن کر بہت کچھ تھا ویسے تب ہی آرم سٹرانگ اس کی طرف آنکھ مارتا ہے کیونکہ یہ سب اسی کا پلان تھا اور صرف آرم سٹرانگ کا ہی نہیں بلکہ وہاں پر سبھی لوگ اس چیز میں ویل کی مدد کر رہے تھے اور اس چیز کا ویل کو بھی پتا نہیں تھا حالانکہ کینگ اس چیز کو سمجھ چکے تھے لیکن وہ کچھ کہتے نہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل ایمیلی سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ جب اس کے دونوں بیٹے بڑے ہو جائیں گے تب ویل انہیں نوبل کا اسٹریٹس دلوا دے گا کیونکہ اسے بھی اس چیز کی پرمیشن مل چکی ہے ایمیلی اس سے بہت زیادہ خوش تھی بعد میں ویل اس جگہ کو ڈیبلپ کرنے میں لگ جاتا ہے جس میں بہت محنت لگے گی کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا تھا لیکن ویل ہار ماننے والا نہیں تھا باقی سبھی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے ویسے ویل تھک چکا تھا اسی لیے وہ سبھی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور وہ اپنے سامنے اس ڈس کو دیکھتا ہے یہ وہی ڈس تھا جو اس نے تب کھائی تھی جب وہ دوسری ورلڈ میں تھا اور اسی کو کھانے کے بعد وہ یہاں پر ٹیلی پورٹ ہو کر اس ورلڈ میں آیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ سچ میں یہ ورلڈ پچھلی ورلڈ سے زیادہ اچھی ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ اور یہ سیزن یہی پر ختم ہوتا ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور کمنٹ سکسن میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی